بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں کوہستان ٹی وی میں ہوں آپ کا میز باند صیف اللہ کوہستانی ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم ہیلتھ پر بات کریں گے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دس محلک بیماریوں کے حوالے سے میڈیا مہم کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے ریکسینیشن کے حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں امید ہے تمام انٹریوز سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا آج جس بیماری کے حوالے سے ہم بات کرنے لگے ہیں انتہائی خطرناک بیماری ہے عموماً یہ بچوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے بچے زیادہ تر اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں آج کی بیماری کا نام ہے گردن توڑ بخار اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر عبدالحق صاحب سے اور ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی آپ نے کوہستان ٹی وی کے لیے وقت نکالا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے یہ بتائیے گا گردن توڑ بخار ہے کیا اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے جی صرف اللہ بھائی میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا شکریہ جی گردن توڑ بخار یا مننجائٹیز اس بیسکلی انفلمیشن آف مننجیز ہے بیسکلی دماغ اور حرام مغز کو تین ممرین نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دماغ اور حرام مغز کے لبریکیٹ کرنے کے لیے اس کو نرم رکھنے کے لیے ایک فلیوڈ بھی بنائے ہیں جس کو سریبرو سپائنل فلیوڈ کہتے ہیں جب کوئی انفیکشیس ایجنٹ اس فلیوڈ کو انفیکٹ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو مننجیز یا ممرین ہیں ان کی انکلمیشن ہوتی ہے سوجن ہوتی ہے اس کو گردن توڑ بخار کہتے ہیں جو کہ ایک میڈیکل امرجنسی ہے اس کے علاج کی فوری ضرورت ہوتی ہے صرف اللہ بھائی ٹھیک ہو گیا اچھا ڈاک سب یہ بتائیے گا یہ بیماری بڑوں کو ہوتی ہے یا بچوں کو ہوتی ہے جی صرف اللہ بھائی یہ ہر کسی بھی ایج میں ایفیک کر سکتی ہیں لیکن موسٹ پراببلی بچوں میں زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس بیماری کے علامات کیا ہیں جی صرف اللہ بھائی علامات اس کے سب سے پہلے ہائی گریٹ فیور ہوتی ہیں بخار ہوتی ہیں جو مسلسل رہتی ہیں اور بتا جی اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اس کے علاوہ نیک سٹیفنس ہوتی ہے گردن اکڑ جاتا ہے گردن اٹھانا مشکل ہوتا ہے گردن کو ایک طرف سے دوسرے طرف موڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے بچہ گردن کو موڑ نہیں سکتا ہے نہ لیفٹ موڑ سکتا ہے اور نہ رائٹ موڑ سکتا ہے اسی طریقے سے جوہینا اس میں جھٹکے پڑتے ہیں جسم پر سرخ دبے پڑتے ہیں آنکھوں کی چمک کم ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ نازیہ ہوتی ہے وومیٹنگ ہوتی ہے طبیعت ناساز رہتی ہے بچہ جوہینا فیڈ نہیں کر سکتا ہے نہ کھانے کو کچھ دل کرتا ہے نہ پینے کو کچھ دل کرتا ہے لیکن اس میں تین چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہیں ایک تو ہائی گریٹ فیور کا ہونا دوسری بات نیک سٹیفنیس سے ہو تسری بات مینٹلی کچھ پرابلمز ہوتے ہیں بچہ تھوڑا سا ڈراؤزی سے رہتا ہے جب یہ تین چیزیں ہو تو ہم کہتا ہے کہ بچے کو مننجائیٹس سے یا گردن توڑ بخار ہے اچھا ڈاک سب یہ بتائیے گا اس بیماری سے بچنے کے لیے کوئی ویکسین ہے یا کس عمر میں یہ ویکسین بچوں کو لگائی جاتی ہے جی ڈیفنیٹلی جو ہے نا صف اللہ بھائی اس کی ٹریٹمنٹ بھی موجود ہیں اور اس کی جو ہے نا پریونشن کے لیے ویکسینیشن بھی ہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ صف اللہ بھائی کے جو ہینڈ واشنگ جو پریکٹیسز ہیں اسی طرح سے ہائیجینک پریکٹیسز ہیں اور جو ہے نا جب سنیزنگ ہو کفنگ ہو تو ماؤت کو جو ہے نا کور کرنا اسی طریقے سے یہ بھی کچھ پریونٹیو میرز ہیں اس کے لیے ویکسینیشن بلکل موجود ہیں اس کے آگے ہیں تقریباً پین چار قسم کی ویکسین ہے جیسے نیموکوکل کانجوگیٹ ویکسین ہے نیموکوکل پولیس اکرائیڈ ویکسین ہے نیموکوکل کانجوگیٹ ویکسین ہے ہیموپولیس انفرنزا ٹائپ بھی ویکسین ہے لیکن موسٹ پرابرٹی جو ایکسپینڈیڈ پروگرام آف ایمونیزیشن جو اپی آئی ہے نا اس میں جو ویکسین ایڈیڈ ہے اس میں ہم پینٹاویلنٹ ایک ویکسین کہتے ہیں اس میں پانچ ویکسین ایک کر کے دیتے ہیں اس میں اچ آئی بی کا ویکسین بھی موجود ہے جو کہ ایٹ سکس ویک دیتے ہیں پھر جو ہے نا دوسرا ڈوز ایٹ ٹین ویکس دیتے ہیں اور تیسرا ڈوز فورٹین ویکس پہ دیتے ہیں مرض ہے اچھا ڈوک صاحب یہ بتائیے گا یہ ویکسین ہر بی ایچو میں دستیاب ہے جی جی بلکل ہر بی ایچو میں موجود ہے پینٹاویلنٹ ویکسین جو کہ ہم دیتے ہیں اچھا ڈوک صاحب یہ جو گردن توڑ بخار ہے شرع امواد بھی ہوئی ہیں اس بیماری سے بچوں کی ہاں بلکل یہ ایک خطرناک بیماری ہے صرف اللہ بھائی ایک اندازہ کے مطابق دنیا ورمی ایک سال میں یہ بخار تقریباً ایک میلین سے زیادہ افراد کو متاثر کر چکی ہیں تو یہ کافی خطرناک بیماری ہے جیسے دیکھیں برین ڈیمیج ہو جاتا ہے نا اس میں تو بہت خطرہ ہوتی ہے اس سے ہیرنگ لاس کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی سمان سے محرومی ہو سکتی ہیں لرننگ ڈیسیبلیٹیز ہوتی ہیں اور بچہ اپنے عمر کے بچوں سے کافی پیچھے رہ جاتا ہے گیٹ پرابلمز ہوتا ہے لرکھڑات ہوتی ہیں جھٹکے پڑھتے ہیں رین الفیلیر میں جا سکتا ہے شاک ان میں ٹیٹھ بھی ہو سکتا ہے کافی سیریس بیماری ہے ٹھیک ہے اچھا ڈوک صاحب ان میں پھر دوبارہ یہ سوال کروں گا یہ ویکسین بچوں کو پیدائش سے پہلے لگائی جاتی ماں کو لگائی جاتی ہے یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے یہ ویکسین لگائی جاتی ہے تاکہ وہ اس بیماری سے بچے جی بلکل یہ تو جو ویکسین ہے اس کی کافی طائب سے کسی بھی عمر میں لگا سکتے ہیں لیکن بچوں میں پیدائش کے لیے پیدائش کے بعد اس سے پہلے اس کو پیونشن جو مدر کے انٹی باڈیز ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بچے کو تو ایچ سکس ویک پہ جو ہیں ہم اس کو لگاتے ہیں پھر ٹین ویکس پہ اور پھر فورٹین ویکس پہ ٹھیک ہے اچھا ڈوک صاحب اینڈ پہ میں چاہوں گا ویکسینیشن کے حوالے سے ویکسینیشن کے اہمیت کے حوالے سے اڈسٹک کولے پالس کی غیور عوام کو میسیج دیجئے گا بلکل جی جب بچے صحت مند ہوں گے تو معاشرہ صحت مند ہوگا جب معاشرہ صحت مند ہوں گے تو بچے ذہین ہوں گے جب بچے ذہین ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا اب بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالحق صاحب آپ نے کوہستان ٹی وی کے لیے وقت نکالا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تینکیو سو مچ